بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی ریپورٹ میں ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کے شاہی خاندان کے کم سے کم ایک سو پچاس افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکی ہیں دوسری جانب تبلیغی جماعت مودی سرکار کے نشانے پر ہے تبلیغی جماعت پر بھارت میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا الزام لگایا جا رہا ہے اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے افغانستان سے دائش یعنی خراسان کے لیڈر اسلم فاروقی کو حوالہ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے ناظرین اکرام امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی ریپورٹ میں ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کے شاہی خاندان کے کم از کم ایک سو پچاس افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں اگرچہ سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے نو اپریل کی شام تک وہاں تقریباً تین ہزار افراد کے کرونا میں مبتلا ہونے اور اکتالیس افراد کے ہلاک ہونے کی بھی تصدیق کی گئی تھی تاہم حکومت نے کسی بھی شاہی خاندان کے فرد کے حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی نیو یورک ٹائمز نے آٹھ اپریل کو اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض کے گورنر اور شاہی خاندان کے اہم فرد ستر سالہ شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز اسعود بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ان کا انتہائی نگداشت میں علاج کیا جا رہا ہے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز کا علاج کرنے والے ہسپتال کے ایک اعلیٰ عددار ڈاکٹر نے ساتھ اپریل کو مذکورہ ہسپتال کے دیگر ڈاکٹرز کو آن لائن پیغام بھیجا جس میں عملے کی ہدایات کی گئی کہ ہسپتال کو جلد سے جلد عام مریضوں سے خالی کیے جانے کے انتظامات کیے جائیں ریپورٹ کے مطابق مذکورہ ہسپتال ڈاکٹر نے ہسپتال کے ڈاکٹرز کو واضح ہدایات کی کہ جلد سے جلد ہسپتال کو عام مریضوں سے خالی کرنے کی کوشش کی جائے اور اس وقت صرف انہی مریضوں کا ہسپتال میں علاج کیا جن کی حالت تشویش نہ کھو ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ ڈاکٹر نے ہسپتال کے عملے کو یہ نہیں بتایا کہ وہ ہسپتال کو خالی کروانے کی ہدایات کیوں دے رہے ہیں تاہم ذرائع نے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعودی شاہی خاندان کے ایک سو پچاس افراد وبا میں مبتلا ہو چکے ہیں ناظرین اکرام حیران کن طور پر ریپورٹ میں کروانا وائرس سے متاثرہ شاہی خاندان کے کسی اور فرد کا نام اور مزید معلومات فراہم نہیں کی گئی تاہم کیا سارائیوں اور ذرائع سمیت سعودی عرب میں بڑھتے کروانا وائرس کے کیسز کی معلومات فراہم کرتے ہوئے بتایا گیا کہ شاہی خاندان کے افراد بھی وبا کا شکار بن چکے ہیں ریپورٹ میں دلیل دی گئی کہ چونکہ سعودی عرب کے شاہی خاندان کے درجنوں افراد یورپ سمیت دنیا کے دیگر حصوں میں معمول کے مطابق آتے جاتے ہیں اس لیے امکان ہے کہ شاہی خاندان کے افراد باہر سے ہی کروانا گھر میں لائے ہوں گے تاہم اس حوالے سے کوئی مصد کا بات سامنے نہیں آئی ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ریاض کے گورنر کو آخری بار فروری میں عوامی تقریبات میں دیکھا گیا تھا جس کے بعد وہ کرونا کا شکار ہو گئے اور اس وقت انتہائی نگے داشت میں ان کا علاج کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام ریپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ریاض کے گورنر کو آئی سی یو منتقل کیا گیا ہے یا نہیں مگر بتایا گیا ہے کہ انہیں انتہائی نگے داشت میں رکھا گیا ہے اور ان کی بیماری کو دیکھتے ہوئے ہی ہسپتال کو عام مریضوں سے خالی کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں امریکی اخبار نے بتایا کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے اور شاہی خاندان کے ایک سو پچاس افراد کے متاثر ہونے کے بعد سعودی فرما رواز شاہ سلمان نے بھی اپنی مصروفیات کو محدود کر دیا ہے اور انہوں نے عام افراد سے ملنا جلنا بھی ترک کر دیا ہے جبکہ کسی سے بھی ملاقات کے وقت وہ جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں ناظرین اکرام ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چونتیس سالہ ولی اہد نے بھی سخت حفاظتی انتظامات اختیار کر رکھے ہیں اور وہ خود نئے تعمیر ہونے والے ساحلی شہر نیوم چلے گئے ہیں اور انہوں نے بھی سیاسی مصروفیات کو ترک کر دیا ہے جبکہ اہم ملاقاتوں کے دوران وہ بھی جگہیں تبدیل کرتے رہتے ہیں امریکی اخبار نے ریپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب کا شاہی خاندان ہزاروں افراد پر مشتمل ہے اور ملک میں وبا پھیلنے کے بعد ان کی حفاظت کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں ریپورٹ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وبا کے ملک کو بری طرح متاثر کرنے کی وجہ سے انتظامیہ نے سخت لاکڈاؤن نافذ کرنے سمیت کئی علاقوں میں کرفیو بھی نافذ کر رکھا ہے ناظرین اکرام دوسری جانب بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرتوں کے سب سے بڑے سوداگر موڈی نے میڈیا ہاؤسز کے مالکان پر اتنے بے حد و حساب فنڈز کے ذریعے انعایات کی اور بے پناہ مراعات دی ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا بغیر کسی حساب و کتاب کے رکوم مل جانے کے ساتھ ہی میڈیا ہاؤسز کے مالکان نے آر ایس ایس کے گھنڈوں کو ملازمتیں دیں اور پھر انہیں پالتو کتوں کی طرح دیکھ بھال کرتے رہے اور جو ہی موڈی اپنا کوئی مسلم کش ایجنڈا سامنے لاتا ہے تو یہ کتے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتے ہیں موڈی کے اس بریگیڈ کا ہر کتا ایک سے بڑھ کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کرتا ہے حالیہ مہینوں کے دوران جب موڈی کا ایجنڈا مسلمانہ نے بھارت کی شہریت میں نقب زنی ٹھہر چکا تھا تو موڈی کے ذر خرید بھارتی میڈیا نے بلا تخصیص بھارتی مسلمانوں کے خلاف ایک ملک گیر مہم لانچ کر دی اور ان پر ترہ ترہ کے بے بنیاد اور جھوٹے الزمات لگا کر متعون کر دیا جب یہ ایجنڈا پورا ہوا تو اب موڈی کا ایجنڈا وہی تبلیغی جماعت ٹھہری جس کے ہلیے پر بھارت کے نظریاتی ہندو جل بھن جایا کرتے ہیں موڈی نے اپنے کتوں کو آج یہ کام سپرد کر دیا کہ وہ کرونا وائرس کا بہانہ بنا کر تبلیغی جماعت کو ایسا متعون کریں کہ بھارت کے تمام ہندووں کو پتا چلے کہ کرونا وائرس نے یہاں کا رخ تبلیغی جماعت کی وجہ سے کیا ہے تاکہ یہ جماعت بھارت میں مو چھپائے اور اس جماعت کا بھارت سے خاتمہ ہو جائے ناظرین اکرام چنانچہ تیس مارچ دو ہزار بیس سنوار کو موڈی کے ذر خرید بھارتی میڈیا نے خبر چلائی کہ دیلی میں تبلیغی جماعت کے مرکز نظام الدین سے تبلیغ والوں نے کرونا وائرس کی وبا پھیلائی اور بھارت میں کرونا وائرس کا مرکز تبلیغی مرکز دیلی کا نظام الدین ہے بھارتی میڈیا کی اسلام اور مسلم دشمنی کی حد یہ ہے کہ کرونا وائرس کی بجائے نظام الدین وائرس کا خوف قرار دلا کر ہیڈ لائنز تک چلا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ایک بار پھر توفان بدتمیزی کھڑا کر دیا نیوز چینلوں پر توفان بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی خبروں تجزیوں اور تبصروں کی ابتدا یہ کہتے ہوئے کر رہے تھے کہ ہندوستان کی ایک عرب تیس لاکھ عوام کا دشمن تبلیغی جماعت اور اس کے امیر مولانا محمد سعید کاندلوی ہیں ناظرین اکرام صحافی دیپک چوریسیا کا شمار انڈیا کے مشہور ہندی ٹی وی انکر پرسنز میں ہوتا ہے وہ اس وقت ہندی ٹی وی چینل نیوز نیشن کا اہم چہرہ بھی ہیں اور ٹویٹر پر ان کے فالورز کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے انہوں نے اتوار کی دوپہر اپنے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ اتر پردیش کے پریہ گراج جسے پہلے آل آباد کے نام سے جانا جاتا تھا اس میں تبلیغی جماعت پر تنقید کرنے کی وجہ سے ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا انہوں نے لکھا کہ پریہ گراج میں جماعت پر تنقید کرنے کی وجہ سے ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا محمد سونا پر گولی مار کر ہلاک کرنے کا الزام آئید ہوا ہے تبصرہ کرنے پر گولی مارنا اتنی ہیوانیت کہاں سے آئی ہے اسی طرح اتوار کو ہی ہندی کے کسیر الاشاعت اخبار امر اجالہ کے فرنٹ پیج پر خبر شائع ہوئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ اتر پردیش کے سہارنپور میں کرنٹینہ کے دوران تبلیغی جماعت سے وابستہ لوگوں کی جانب سے نان ویج کھانے کے مطالبے کو ناپورا کیا جانے کے بعد ان کی طرف سے ہنگامہ کیا گیا اور کھولے میں رفحاجت کی گئی ناظرین اکرام دراصل کرونا وائرس کے معاملے میں تبلیغی جماعت والوں کا نام آنے کے بعد ہنڈیا میں تبلیغی جماعت اور مسلمانوں کے بارے میں فیک نیوز اور افواہوں کا سیلابس آ گیا ہے اور اس کا دائرہ صرف اتر پردیش اور ہندی میڈیا تک محدود نہیں ہے ملک کی دوسری ریاستوں اور زبانوں میں بھی ایسی خبریں عام کی جا رہی ہیں جس کے ذریعے کرونا کی وباہ کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے گزشتہ دنوں میڈیا میں یہ خبر عام کی گئی کہ جنوبی ہند کی ریاست تامل نادو میں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے اٹھارہ افراد کو کرونا وائرس سے متاثر پایا گیا تاہم بعد میں پتا چلا کہ ان کا ٹیسٹ بھی نہیں ہوا تھا اور میڈیا میں یہ خبر بنا کر کسی ٹھوس بنیاد کے لیے عام کر دی گئی اصل معاملہ یہ تھا کہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد خود ٹیسٹ کروانے ہسپتال گئے تھے لیکن ان کا ٹیسٹ نہیں ہوا تھا ناظرین اکرام گزشتہ چند دنوں میں خود ان کی ٹیم نے ایک درجن سے زائد معاملوں کا انکشاف کیا ہے ان کے مطابق پرانی تصویروں ویڈیوز اور خبروں کے ذریعے ملک میں مسلم مخالف محول بنایا جا رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے لیے پاکستانی تصاویر کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ بعض لوگوں میں تبلیغی جماعت اور مسلمانوں کی مخالفت میں اضافہ ہوا جن میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جن سے آپ عمومی طور پر توقع نہیں کرتے کہ وہ ایسی افواہیں سن کر بغیر تصدیق کیے اس پر اعتماد کر لیں گے ان حالات نے مسلمانوں میں بھی استراب کی قیفیت پیدا کر دی ہے کئی مقامات سے مساجد اور مسلمانوں پر حملوں کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں کئی مقامات پر مسلمانوں کے سماجی اور معاشی بائیکارٹ کی اپیل بھی کی جا رہی ہے موسیقی